بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دن نولیج حال ڈیر سٹوڈنٹس سوشل سائنسز کے سیکنڈ موڈیول جس کا نام سٹریٹ ہے اس کا تھرڈ ٹاپک ہے تھیر رائزنگ پاکستان اینڈ بیورڈ تو یہ ٹاپک آپ کی خدمت میں پیش ہے تھیر رائزنگ پاکستان اینڈ بیورڈ آج کی اس لیکچر سے اے ڈی اے ڈی ایس بی ایس کے سٹوڈنٹ تو مستفید ہوئی سکتے ہیں جتنا اس لیکچر کے اندر جنرل نولیج اور ڈیرز وغیرہ اور ہسٹوریکل بینگرانڈ آنے والا ہے اس سے میٹرک اور انڈرمیڈیٹ کے طلبہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ سی ایس ایس پی ایم ایس پی پی ایسی اور ایف پی ایسی کے وہ سٹوڈنٹ جو بھی بگنر ہیں اپنی تیاری کا آغاز کر رہے ہیں کچھ ابتدائی معلومات ان کے لیے بھی اس میں شامل ہوں گی ویسے جتنے میں نے تیارائزنگ پاکستان کے آگے پوائٹس بنائے ہیں یہ سارے کے سارے اس قابل ہیں کہ ایک ایک پوائٹس کو لے کے ان پر مزید تفصیلات بیان کی جائے بہت لمبی چوڑے تفصیلات بیان ہو سکتی ہیں لیکن میں نے فی الحال فوکس کیا ہے ای ڈی ای ڈی ای ڈی ایس اور بی ایس کے سٹوڈنٹس کو جن کا یہ ٹاپک ہے تیارائزنگ پاکستان اینڈ بیانڈ اور کوشش کی ہے کہ سرسری سا جائزہ لیا جا سکے ان تمام پہلوں کا جو تیارائزنگ پاکستان کے اندر شامل ہیں تو پہلے سب سے پہلے تیارائزنگ کا مطلب سمجھ لیں تھیوریٹیکل یعنی پاکستان کو انڈرسٹینڈ کرنا پاکستان کو سمجھنا کہ پاکستان کیا چیز ہے پاکستان کا تاریخی پس منظر کیا ہے پاکستان کی ابتداء یعنی کیاں کب ہوا پاکستان کو کس قسم کی آئینی تاریخ جو ہے پاکستان کی ہے اور کس طرح پاکستان کی لوکیشن ہے کترہ ایریا ہے کیا پاپولیشن ہے کتنی مرتبہ یہاں پر ایکنومک پلاننگ ہوئی ہے کتنی مرتبہ یہاں پر کانسٹیچوشن بنے ہیں کتنی مرتبہ مارشلہ لگا ہے کتنی مرتبہ جنرل الیکشنز ہوئے ہیں کتنی جنگیں ہم نے لڑی ہیں ہماری فورن پالیسی کیا ہے ہمارے جنرل الیکشنز کب کب ہوتے رہے ہیں اور ہمارا تاریخی بس منظر کیا ہے تو یہ مختلے پہلوں سے پاکستان کو دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے اس لیکچر میں تو رکھتا ہے آگاز کے طور پر میں اس کے پہلے پہلوں کی طرف جنوں گا جو نمبر ایک ہے ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ تقریباً نوے سال کا یہ جو دورانیا ہے اٹھارہ سو ستاون کی ورڈ بار سے سٹارڈ ہو کے نائٹین فورٹی سیمن تک یہ ہمارا ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ ہے یہ پاکستان کو سٹڈی کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز کیا ہے اس کا تاریخی منظر نامہ اس کو سٹڈی کرنا تو تاریخی منظر نامہ ہمارے سامنے اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سیمتالیس کے اہم واقعات کی تاریخیں یہاں پر لکھی گئی ہیں میں ایک ایک کر کے بولتا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ سنتے سنتے ہی آپ کو سارا کچھ یاد ہو جائے گا بلکل ایک کہانی کی طرح سے اور میں نے موسٹ ایمپورٹنٹ ایونٹس بیگراؤنڈ کے لیے وہ ان کا انتخاب کیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلا ایونٹ ہوتا ہے اٹھارہ سو ستاون میں وار آف انڈیپینڈنس ہوتی ہے اٹھارہ سو پچاسی میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کا قیام ہوتا ہے اور انیس سو پانچ میں ڈیویئن آف بنگال ہوتی ہے انیس سو چھے میں شیملہ ڈیلیگیشن انیس سو نو میں منٹو مولی ری فارمز اور انیس سو گیارہ میں کینسلیشن آف ڈیویئن آف بنگال جو ڈیویئن آف بنگال انیس سو پانچ میں ہوئی تھی that was cancelled in 1911 اور کائریازم انیس سو تیرہ میں مسلم لیگ جوائن کرتے ہیں اور پیرل اقوامی سینیریو میں میں نظر آتا ہے کہ انیس سو چودہ میں ورلڈ بارگ ون کا آزاز ہو جاتا ہے جو کہ 1918 تک جاری رہتی ہے یہاں historical background میں میں صرف ایونٹس کے نام اور ان کی جو تواریخ ہیں وہی صرف بیان کر رہا ہوں کیونکہ ان کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے الگ الگ ویڈیوز بنائیں گے انشاءاللہ ہر ٹاپک کے اوپر وار آف انڈیپینڈنس پہ انڈین نیشنل کانگرس پہ ہر ٹاپک کے اوپر الگ الگ سے ویڈیوز بنائیں گے جو آپ کو انشاءاللہ ٹھرڈ سمیسٹر میں کام دیں گی ٹھرڈ سمیسٹر میں آپ نے پاک سٹڈیز پڑھنی ہے تو وہاں جا کے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا فرحال ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک سرسری سا جائزہ تاریخ کا لے رہے ہیں اس لیے میں ذرا رفتار کے ساتھ آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں 1913 میں قائد اعظم نے مسلمی جوائنٹ کی 1914 میں ورلڈ بار ورن کا آغاز ہوتا ہے 1916 میں مسلمی جو کانگریس کے دمیان 1916 میں لکھنو پیکٹ تیپ آتا ہے 1917 میں رسیان ریوارڈ ہوتا ہے 1918 میں ورلڈ بار ورن ختم ہو جاتی ہے 1919 میں مونٹیگو چینس فورڈ ریفارمز لائی جاتی ہیں 1919 میں ہی خلافت مومنٹ کا آغاز ہوتا ہے 1919 میں ہی لیگ آف نیشنز بنائی جاتی ہے پہلی عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد اس کے بعد سیاست میں قدر خاموشی آتی ہے 1926 میں ڈیل ہی پروپوزل مسلمانوں کی طرف سے تجاویز پیش کی جاتی ہے تجاویز دہلی کے نام سے ڈیل ہی پروپوزل اور 1927 میں سائیمن کے ساتھ جان سائیمن کی سبراہی میں سائیمن کمیشن بررسید کو وزٹ کرتا ہے اور کونسٹیٹوشن کے لیے کچھ تجاویز پیش کرتا ہے اور 1928 میں نہرو ریپورٹ پیش کی جاتی ہے جس کے جواب میں 1939 میں قائد اعظم اپنے مشہور زمانہ چودہ نکات پیش کرتے ہیں 1930 میں حضرت علامہ اکوار بہمت اللہ رہے اپنا خطبہ پیش کرتے ہیں 1930 خطبہ علاوہ بات 1931، 32 اور 33 میں RTC یعنی راؤنٹیبل کونفرنسز لندن میں ہوتی ہیں 1933 میں چودہ رحمت علی پاکستان کا نام رکھتے ہیں The word پاکستان was coined in 1933 by چودہ رحمت علی اور جس کتابچے میں یہ لکھا تھا اس کتابچے کا نام تھا Now or Never کہا جاتا ہے کہ یہ جب کتابچے نے لکھا تھا وہ ایکسٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے تقریباً 36 آورز کی ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کے پوری کتاب لکھی تھی 1933 میں Its name was Now or Never اور اس میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پاکستان نام ہوگا جو آزاد اسلامی ریاست بنیں گے اس کا نام ہوگا پاکستان پے سے پنجاب کاف سے کشمیر سین سے سین اور تان فور بلوچستان تو 1935 میں کورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ دیا انگریزوں نے اس ایکٹ کے مطابق 1936 میں جنرل الیکشنز ہوئے جنرل الیکشنز کے نتیجے میں کانگریس کو واضح اکسریت ملی اور کانگریس کو وضاقتیں ملی 1937 کانگریس منسٹریز کانگریس منسٹریز کے دوران ہی 1938 میں اقبال ایبداللہ کی ڈیتھ ہوتی ہے 1939 World War 2 سٹارٹ ہو جاتی ہے 1940 میں مسلمانوں کی طرف سے پاکستان ریزولوشن جو لاہور ریزولوشن ہے اسی کو پاکستان ریزولوشن کہتے ہیں تو وہ پاس ہوتی ہے 1943-23 مارس کو 1942 میں سر سٹیکفورڈ کرپس کرپس مشن لے کر آتے ہیں مسلمانوں اور ہندووں کے لئے کچھ تجابیز ہیں انڈینز کے لئے 1945 میں ویبل پلان آتا ہے 1946 میں کیابیر ایڈ ویشن پلان آتا ہے اور 1947 جن کو تقسیم ہندہ منصوبہ بن جاتا ہے اور 14 اگرست 1945 کو پاکستان قیام پذیر ہو جاتا ہے تو یہ ساری ہماری تاریخ ہے جس میں نے ایک سرسری سے انداز میں واقعات کے نام اور ان کی ڈیٹس آپ کے سامنے پیش کی ہیں اسی تسلسل کے ساتھ ایک کہانی کی شکل میں آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں آپ کو ایم سی کیوز کے کسی بھی پیپر میں یہ چیزیں کام دے سکتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا پاکستان کا سب سے پہلا جو آسپیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ایک فیز یہاں پر ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے تو آئیے اس کے بعد چلتے ہیں دوسرے فیز کی جانب جی تو ہم بات کر رہے تھے سیکنڈ پورشن آتا ہے کرییشن آف پاکستان انیشل پرابلمز تو پورا تاریخی بس منظر آپ نے دیکھا اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان انیس سو سینتالیس میں قائم ہو گیا چودہ اگرس انیس سو سینتالیس کو اور کرییشن آف پاکستان کے ٹائم ہمیں انیشل پرابلمز کا سامنا تھا وہ کیا کیا انیشل پرابلمز تھے ایک سب سے پہلے انیشل پرابلم یہ ہوا کہ قائد اعظم دیارہ ستمبر انیس سو اٹالیس کو رہلت فرما گئے تو یہ پوری قوم کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا پھر اس کے بعد دوسری اہم چیز جو انیشل پرابلمز جس کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں وہ ہمارا تیریٹوریل ایشو ہے یعنی انڈیا کے ساتھ ہمارے اس قسم کے مسائل پیدا ہو گئے مختلف ریاستوں کی تقسیم کے حوالے سے یہاں میں اس کی تفصیلات میں نہیں آئیڈ کر سکا فیلحال میں صرف سرسری سا جائزہ لیتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ ابتدائی قربل پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا قائد کی وفات بہت پڑا سانی آتا ہمارے لیے پھر اسی طرح سے ریاستوں کے امور پر ہمارا جھگڑا انڈیا کے ساتھ جس میں ریاست جونہ گرد منعودہ ریاست دکن حیدر آباد اور خاص طور پر ریاست کشمیر کے مسائل شامل ہیں تفصیلات انشاءاللہ ایک علیدہ ویڈیو کے اندر بیان کروں گا جس کا نام ہوگا انیشل پرابلمز آف پاکستان وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب ہم پاک سٹڈیز پڑھیں گے سپیشلی تھرڈ سپینسٹر میں جا کے تو پھر ان کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا فیلہا ہمارا ٹاپک ہے تھیورائزنگ پاکستان اینڈ بیونڈ یعنی پاکستان کے ابتداء ابتدائی مسائل اور اس کے بعد دیگر ایشوز جن کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں تو انجسٹس ان ریڈ کلیف آبارڈ یہ بھی ہمارا ابتدائی مسئلہ تھا کے نقشے میں اس قسم کی تبدیلیں کی گئیں روڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آکے ریڈ کلیف نے اس قسم کی چینجز کی جو پاکستان اور انڈیا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے پرمنٹ ایریڈنٹس بن گئے اور ان کی وجہ سے ہمیں بارہا جنگیں بھی لڑنا پڑی تقریباً چار جنگوں کا تذکرائی اس ویڈیو کے اندر ہم آگے چل کے کریں گے پھر اگلی بات ہے ایڈنسٹریٹیو یعنی ابھی پاکستان جب لوگ یہاں پر پہنچے تو ہمارے پاس کوئی انفرسٹرکچر نہیں تھا ہمارے پاس کوئی ایسی بیلڈنگز نہیں تھی ہمارے پاس دفاتر نہیں تھے دفاتر کے اندرسٹریشنری نہیں تھی بہت ساری انفرسٹرکچر کے مسائل تھے تو انہیں ہم ان ایڈنسٹریٹیو ایشیوز کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد بڑا اہم مسئلہ تھا اقتضاء میں سیٹلمنٹ آف مایگرینٹس یعنی مہاجرین کی آبادکاری ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی تھی بھی اسی طرح سے فوجی اور دیگر اساسوں کی تقسیم کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ ہماری جو بہت ہی بیٹر ہسٹری ہے بہت ہی ایریٹنٹ قسم کی ہسٹری ہے تو اساسوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی پاکستان اور انڈیا کے دمیان مسائل بنے اور یہ ہمارے ابتدائی مسائل تھے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان دریائی پانی کی تقسیم کا مسئلہ تھا جیسے حل کرنے کے لیے ورلڈ بیپ نے انیس سو ساٹھ میں انڈیس بیس انڈریٹی یعنی سنتاس معاہدہ کروا کے ہمارے یہ مسئلہ حل کیا تین دریائی ہم کے پاس تین ہمارے پاس تو اس طرح سے پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل اور بہت طور ابتدائی طور پر ہمیں بہت سارے پیچیدہ مسائل کا سامنا تھا اور نہائی تفسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا پڑتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے مسائل ابھی تک بھی ہمارے ساتھ ہیں دوہزار بائیس آ چکا ہے تقریباً ستر سے زیادہ سات دہائیوں سے زیادہ ارسان گزر چکا ہے اس کے بعد بہت سارے ایسے مسائل جو ابتداء میں ہمیں درپیش تھے اسی نویت کے یا اس سے بھی بڑی نویت کے مسائل آج تک ہمیں درپیش ہیں اللہ تعالی ہماری نصرت اور حمایت فرمائے اور ہمیں ان مسائل سے کامیابی سے نمبردازمہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے تیسرا اہم نقطہ ہے مارے پاس آج کا کونسٹیٹوشنل ہسٹری اف پاکستان یعنی پاکستان نے کب کب کونسٹیٹوشن بنایا ہے تو اس میں بھی میں نے انتہائی اختصار کا کام لیتے ہوئے میں نے سب سے پہلے منشن کیا ہے اوبجیکٹیو ریزولوشن نائنٹین فورٹی نائن انیس سو انچاس میں ہم نے قرارداد مقاصد بنائی اور اس کے بعد مارا پہلا فول فلیج کونسٹیٹوشن دیکھ وز ڈرافٹڈ ان نائنٹین ففٹی سکس پاکستان کا پہلا کونسٹیٹوشن آئین بدایا گیا انیس سو چھٹھن میں پاکستان کا دوسرا مکمل آئین تخلیق کیا گیا انیس سو باسٹھ میں اور پاکستان کا مکمل تیسرا آئین جو آئینی عوامی اور جمہوری آئین ہے انیس سو تے ہتر میں بنایا گیا جسے مقبول عام بھی حاصل ہے اور ابھی تک ہم اسی کونسٹیٹوشن کے متعلق چل رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر دور آتے ہیں سب سے پہلے آئینی طور پر ہم نے کیا کیا اوبجیکٹیو ریزولوشن بنائی نائنٹین فورٹی نائن جو حوالے لیے میگنا کارٹا کی حیثیت رکھتی ہے جس میں ہم نے کچھ ابتدائی چیزیں تے کی تھی اور فرسٹ کونسٹیٹوشن نائنٹین فیٹی سکس سیکنڈ کونسٹیٹوشن نائنٹین سکسٹی ٹو اور ثرڈ فل فلیچ کونسٹیٹوشن نائنٹین سیونٹی تری یہ ہمارا تیسرا ایشو تھا پاکستان کو میں نے تقریبا دس حصوں میں تقسیم کی ہے پہلا حصہ تھا اسٹوریکل بیل گراؤن دوسرا تھا کرییشن پاکستان پاکستان میں پانچ سالہ معاشی منصوبہ بندی بھی کی گئی ہے وقت تک اور اس میں جو سب سے پہلا موقع تھا جب سب سے پہلی ایکنومک پلاننگ کی گئی فائیویرز کے لیے تیٹوز دن نائنٹین فیفٹی فائی انیس سو پچپن سے لے کے انیس سو ساٹھ تک یہ پہلا پانچ سالہ منصوبہ بنایا گیا اس کے بعد تقریبا پانچ پانچ سال کے ہی منصوبے بنے درمیان میں تھوڑا سا گیا پاتا ہے پہلا پرس پلان نائنٹین سکسٹی سیکنڈ پلان پلان سکسٹی تک نائنٹین سکسٹی فائی اور ثرڈ پلان نائنٹین سکسٹی فائی تک نائنٹین سیو انیس سو پیسٹر سے ستر تک تیسہ منصوبہ انیس سو ستر سی انیس سو پچھتر تک چوتھا پانچ سالہ منصوبہ اور اس کے بعد پچھتر سے لے کے اٹھتر تک پڑا سک گیا پاتا ہے اس دوران کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوئی انیس سو اٹھتر سے انیس سو تراسی تک پھر پانچ سالہ منصوبہ بنائے گیا اور چھٹھا پانچ سالہ منصوبہ بنائے گیا اور آٹھوا پانچ سالہ منصوبہ انیس سو ترانوے سے انیس سو اٹھانوے تک بنایا گیا تو اب تک ہم نے آٹھ پانچ سالہ منصوبے بنائے ہیں موشی پلاننگ کے لئے ایک دفاع پھر سنویئے پہلا منصوبہ that was made in 1955 to 1965 1955 سے 60 تک دوسرا منصوبہ 1960 سے 1965 تک تیسرا 1965 سے 1970 تک چوتھا 1970 سے 75 تک پانچ 1978 سے 1983 تک چھٹا 1983 سے 1988 تک سات 1988 سے 1993 تک اور آٹھوا 1993 سے 1998 تک تو یہ ہمارے یہاں تک چار اہم issues جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیے ایک تھا historical background of Pakistan دوسرا creation of Pakistan and initial problems اور تیسرا constitutional history of Pakistan اور چوتھا five year economic plans in Pakistan لیجے اس کے ساتھ ہی ہمارا next topic ہے اس topic ہے Marshall laws in Pakistan یہ پاکستان میں وقت وقت Marshall لگتے رہے ہیں یہ ہماری انتہائی تلخ حقیقت ہے اور Marshall law کا tenure کیا کہ رہا ہے کب Marshall لگا تب تک رہا یہ ہم اس point کے اندر دیکھیں گے تو فرسٹ Marshall law was imposed in 1958 to 69 یعنی تقریباً 11 سال تک کا یہ دورانی تھا 1958 سے لے 1979 تک یہ پاکستان کا پہلا Marshall تھا اگر آپ چاہے تو آگے لکھ سکتے ہیں یہ جنرلل فیلڈ Marshall ایوب خان انہوں 1979 کے اندر یہ تھا جنرل یعییہ خان جنرل یعییہ خان نے لگایا اور ثرڈ Marshall 1977 to 1980 یہ اگر ایک تقریباً 11 سالہ تور یہ بن گیا تو یہ بھی تھا جنرل زیاد ان کا Marshall تھا اس کے بعد فورت Marshall 1999 سے لے 2008 تقریباً یہ جنرل پروید مشرف جنرل پروید مشرف نے چوتھا Marshall ایک دفعہ پیوز دوہر آلی تھی چار دفعہ Marshall پاکستان کے اندر ان پوس ہوا 1958 سے 1969 تقریباً 11 سال کا عرصہ پھر Marshall یعیو خان نہیں مارش اللہ لگایا تھا 1969 سے 70 یہ تقریباً سال دو سال جنرل پروید مشرف نے لگایا تھا بیچ میں 2003 میں انہوں نے الیکشن بھی کروائیں لیکن ایک ڈکٹیٹر کی چتر چھایا میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو آپ اس کو بھی مارش اللہ ہی کہہ سکتے ہیں میں ابھی فیلحال اس تفصیل میں نہیں جارہا انشاءاللہ جب ہم دیموکریسی اور ڈکٹیٹر شپ کی کمپارٹیف سٹڈی کریں گے تو پھر اس کے اندر سارے تفصیل پیار کر ہوگا تو مارش اللہ چار دفعہ پاکستان کے اندر لگا ہے انیسو اٹھابن انیسو 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 ستتر انیسو نینیانوے میں تو اس کے ساتھ ہی نیکس ہمارا موضوع ہے اس کے اٹھلی ٹائپ ہے جنرل الیکشن ان پاکستان پاکستان میں جنرل الیکشن کب کب ہوئے ہیں تو پہلی مرتبہ پاکستان میں جنرل الیکشن ہو رہے انیسو ستتر میں جنرل الیکشن انیسو ستتر اس سے پہلے انیسو باسٹ میں جب صداقتی نظام بنایا چاہے یو خان نے تو انہوں نے بیسک ڈیموکریسی وائل الیکشن کروایا تھے گنیادی جمہوریتوں کے الیکشن لیکن جنرل الیکشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں that was conducted that was held in 1970 انیسو ستر کا جنرل الیکشن اس کے بعد انیسو اٹھاسی میں جنرل الیکشن ہوا انیسو کا الیکشن 96 تک چلا 1996 میں دوبارہ سی الیکشن کروا گئے پھر اس کے بعد 2003 میں الیکشن ہوئے جو پانچ سال چلے 2008 تک پھر 2008 میں جنرل الیکشن ہوئے جو 2013 تک چلے اور 2013 میں الیکشن ہوئے 2018 تک چلے اور اب 2018 سے آنور جو جاری اور ساری ہے 2018 2018 میں الیکشن ہوئے ہیں 2012 آ چکا ہے آگے اللہ بہتر کرے صرف اتنی بہتری آئی ہے کہ اسمبلیوں نے چلو کم از کم پانچ سال مدد پوری کرنا شروع کر دی سیاسی عدم اس تحقام کی انتہا ہے کہ سینت الیس میں پاکستان بن رہا اور جنرل الیکشن جا کے تئیس سال بعد انیس سو ستر میں ہو رہا ہے پھر اس کے بعد تقریبا اٹھارہ سال کا گھر پہ جاتا ہے انیس سو اٹھاسی میں جا کے الیکشن ہوتا ہے پھر جب الیکشن کروانے پہ آتے تو اٹھاسی میں الیکشن نائنٹی میں نائنٹی سکس میں چند سالوں کے اندری چار پان مرکبہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ جو بے ترتیبی ہے سیاسی ادم اس تحقام ہے یہ موشی ادم اس تحقام کا باعث بنتا ہے اور ملک پیچھے چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر 2003 سے آنورڈ ہے وہ پانچ سال اسمبلیاں مدت پوری کر رہی ہیں جو کے ایک بہت سائن ہے اچھی چیز ہے کہ کم از کم اسمبلی اپنی جو بھی ان کی آئین مدت ہے اسے وہ پوری کر سکیں اسے آئی ہے سینس پاکستان یعنی پاکستان میں کب کب مردم شماری ہوئی تو پہلی مردم شماری پاکستان کے اندر ہوئی 1951 میں 1951 یعنی اب تک چھ دفعہ مردم شماری ہوئی پہلی 1951 میں 1951 سیکن 1961 اور جو ثرڈ ہے وہ 1971 میں ہونی تھی لیکن 1971 میں کیونکہ پاکستان کے ڈس ممبرمنٹ ہوگئی پاکستان دو لفت ہوگیا ایس پاکستان لیدہ ہوگیا ویس پاکستان لیدہ ہوگیا وہ بھی بڑی ڈس گریس فل ہسٹری ہے ہمارے لیے تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ لگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے تو 1971 میں سینس نہیں ہو سکتا 1972 میں ہوا اور پھر اس کے بعد 1981 میں پھر ایک لمبہ پا گیا اور 1998 میں سینس ہوا اور اب تک جو 2017 والا سینس ہے دفعہ مردم شماری پاکستان کے اندر ہو چکی ہے پہلی 1951 دوسری 1961 تیسری 1972 تک چوتھی 1981 پانچ وی 1998 اور چھٹی 2017 میں تو نیکسٹ ہمارا پاس پوائنٹ ہے میجر وارس فور یعنی پاکستان نے جو بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں کن صاحبہ میں لڑی پاکستان کے ابتدائی دنوں میں 1948 میں پاکستان کو انڈیا سے جنگ کرنا پڑی جس کے نتیجے میں کشمیر کا کچھ حصہ آزاد ہو گیا تو 1948 پاکستان انڈیا کے ساتھ دوسری جنگ ہے 1965 1965 اور ثرڈ وار ہے 1971 اور فورتھ جو کارگل کا ایشو تا 1999 چوتھی ماری وار ہے تو پاکستان میں ہم اس کے مختلف پہنوں پر روشن ڈال رہے کہ اس کے اکنومک لیننگ کب ہوئی کب بنے مارشل کب لگے مرد شماری کب ہوئی اور پاکستان کی بڑی جنگیں کب ہوئیں تو چار بڑی جنگیں پاکستان انڈیا سے لڑ چک ہے 1948 آگے پڑھتے یہ دمیان میں ایک پوائنٹ میس کر گ پاکستان یہ پوائنٹ اوپر لکھے ہوئے یعنی پاکستان کی جغرافیہی اور سیاسی اہمیت کیا ہے پاکستان جس خطے میں واقع ہے سالت ایش کے اندر تو اگر پاکستان کی لوکیشن اور اس کے نیبر کنٹریز کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو پاکستان کی جغرافی اور سیاسی اہمیت کا اندازہ خود بخود ہو جائے گا پاکستان کی جیو پلیٹی سی نیفکیس یہ پاکستان ساؤت اسی کے اندر واقعہ ہے اور اس کے ایسٹ میں انڈیا ہے اس کے نورث میں چائنا ہے اس کے ویسٹ اور نورث کے درمیان میں افغانستان ہے اور ویسٹ اور ساؤت کے بیچ میں ایران ہے اور ساؤت فاری سائٹ پہ اریبین سی ہے تو پاکستان بہت بڑی بڑی طاقتوں میں گھرا ہوا ہے مثال کے طور پہ پاکی افغانستان ہے جہاں پر چالیس سال سے مسلسل جنگ ہو رہی ہے پہلے رشیہ نے اس کے اوپر اٹیک کیا بہت رسے تک اس کو ڈیٹر کیا گیا پھر اس کے بعد امریکہ نے ٹو 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 ٹاول انسیڈنٹ کے بعد آکے افغانستان میں کاروائی شروع کر دی پاکستان کیونکہ فرنٹ مین بنا رہا اور افغانستان کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ایلائی بنا رہا تو پاکستان جو ہے وہ ورڈ سینیریو کے اندر بہت بڑی اہمی حاصل کر گیا اس طرح سے بہت بڑی اکنومک پاور ہمارے نیبر میں بیٹی ہوئی ہے نورت میں چائنہ اور اس کے ساتھ ہمارا سی پیک کا جو پاکستان ان ابتدائی مسائل سے نکل آئے تو پاکستان ایک ایسے ایریا کے اندر موجود ہے جہاں پر یہ ساؤتھ ایشیا میں بلکہ پوری ورڈ پولیٹکس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے تو پاکستان کی جیو پولیٹیکل سینیفیکنس بہت زبردست ہے اور بلکہ سٹیٹس کا پری سی طرح سے ایران ایران ترکی ہے پری سی طرح سے ادھر arabian سی وانی سائٹ پہ بے شمار کنٹریز ہیں جو پاکستان کے نیبر میں آجاتے ہیں اور انڈیا کے آگے ساؤت وہ جو سار کنٹریز ہیں وہ سارے اس سے نیکس موجود ہیں یعنی پاکستان کی نیبر کنٹریز کے اندر پورے پورے پرسٹرز موجود ہیں اور ان کے لئے پاکستان کی سینٹرل پوزیشن ہے اور بہت زیادہ جیو کریٹیکل سگنیفکنس پاکستان کی ہے لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ ٹین پوائنٹ آج کا کہ پاکستان کی فورن پالیسی کیا ہے فورن پالیسی کسی ملکی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے تو فورن پالیسی کے چند ایک اصول یہاں پر میں نے ڈسکرائب کیے ہیں ایک اور چیز بھی رکھئے فورن پالیسی یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے ایک بڑی مشہور کہابت ہے آپ اس کو ایک یونیورسل کیمی کلی کتابی باتیں لکھی گئی ہیں کہ فورن پالیسی کن حصول پر بنائی گئی ہے جیسے مثال پر ہم نے لکھا کہ پاکستان جو ہے ایک انٹی ٹیروریزم سٹیٹ کے طور پر کام کر رہا ہے انٹی ٹیروریزم کے لیے کام کر رہا اور اس حسلے میں امریکہ کا بہت عرصے تک لائی بھی رہا ہے اور دوسری اہم بات کہ پاکستان کی فورن پالیسی کا بنیادی حصول ہے پیس فل کو اگزیسٹنس جس کو غدو میں پورا من بقائے باہمی کہتے ہیں یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ مل جل کے باقی ممالک کے ساتھ پورا من زندگی گزارے پھر اسی طرح سے فورن پالیسی کا پاکستان کا ایک رول ہے میوچوالیٹی میوچوالیٹی مطلب یعنی برابر کے تعلقات برابری کے تعلقات دوسرے ملکوں کے ساتھ میں پہلے بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے پریکٹس اور تیاری میں بہت فرق ہو سکتے آپ کے ذنب میں سوالات پیدا ہو سکتے کہ پاکستان کیسے برابری کے تعلقات بنا رہا یا بنا سکتا یا نہیں بنا سکتا لیکن بہار اصولی طور پر کتابی طور پر اکیڈیمی ہم بیان کریں گے کہ پاکستان کی فورن پالیسی کی ایک بنیاد میوچوالیٹی بھی ہے اور پاکستان کی بنیاد نیوٹریلیٹی بھی ہے نیوٹریلیٹی مطلب گیا جانبداریت اور سب سے اہم چیز نیشنل سیکیورٹی کسی بھی ملک کی فورن پالیسی کا انحصار فورن پالیسی کو ڈیٹرمن کرنے والا سب سے اہم فیکٹر وہ اس کی نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے یعنی کوئی بھی چاہتی ہے کہ جس کے ساتھ بھی فورن ریلیشن قائم کرے اول آخر اس کی اپنی سیکیورٹی کو اہمیت حاصل ہونی چاہیے اس کو مرکزی اہمیت حاصل ہونی چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو مختلف معلومات کو تقریباً دس حصوں میں ڈیوائیڈ کیا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تشنا رہ گئی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایس پیلی نیبل ہیں میں نے پہلے آراز میں ارز کیا کہ ان میں سے ایک ایک ٹوپک کو لے کہ ہم بہت طویل بحث اس کے اوپر کر سکتے ہیں لیکن کم وقت میں خاص طور پر ایڈی 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 ایس اور بی ایس کے کیونکہ آگے میڈ ٹرن کے ایڈی ایڈی پی ایس پی ایس جو پاکستان کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ایس 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 آپ تو ضرور ہونی چاہیے کہ پاکستان کی ہسٹوریکل بیگراؤنڈ کیا ہے پاکستان کو ابتدا میں کیا مسائے پیش دے پاکستان کی کونسٹیوشن ہسٹری کیا ہے پاکستان کی اکنومک پلانی کیا ہے پاکستان کی جیو پلیٹیکل سگنیفیکنس کیا ہے پاکستان کے اندر مارشل کب کب لگے ہیں سینس کب ہوا ہے اور میجر وارز کب پاکستان نے لڑی ہیں جنرل الیکشن کب کب ہوئے پاکستان کی لوکیشن کیا ہے سینٹرل ایشیا کے اندر اس کے نیبر کنٹریز کون ہیں اور پاکستان کی فورن پالیسی کے کیا کیا بنیادی اصول ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو گی تو آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھ تاکہ ابتدا سے لے آخر تک یعنی اٹھارہ سو ستا ون سے تقریبا دوزار بائیس تک تمام اہم ایم سی کیوز جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے آپ کسی بھی لیبل کا اگر پریپریشن کا ٹیس ہو رہا تیار کر رہے تو آپ کو ایم سی کیوز میں خاصی ہیلپ ہو سکتی ہے اور پاکستان میں نے پہلے بتا دیا کہ بی ایس کے سوڑیٹس کے لیے یہ زبادست چیز ہے ایک پورے چیپٹر کو میں نے آدھے گھنٹے کی یہ ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے اس کو سم ہونے کی کوشش کی ہے تو یہ میں دوراتا چلوں کہ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ تفصیل میں نہیں بیان کر سکا صرف میں نے ان ایش کے نام اور اس کے مختلف آسپیکٹس کو ہائلائٹ کیا ہے جن کی مدد سے ہم پاکستان کو تیورائز کر سکتے ہیں پاکستان کو ویڈیو لائز کر سکتے ہیں اگر اتنی معلومات ہو جائیں تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہوں گے پاکستان کیسی سٹیٹ ہوگا لہذا آج کی اس ویڈیو کو یہی پر افتتام پذیر کرتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ کی واشنگ نالج اللہ حافظ